اسلام علیکم سیفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین سعودی حکومت کا 23 مہی سے نیا قانون اس نئی قانون کے مطابق اگر کوئی یہ غلطی کرے گا تو اسے جرمانہ بھی ہوگا دس ہزار ریال سے لے کر ایک لاکھ ریال تک اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور جرمانے کی سیوہ اسے ایک مہینے سے لے کر ایک سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اور اگر غلطی کرنے والا مجرم غیر ملکی ہوگا تو جرمانہ اور سزا کھٹنے کے بعد اسے ملک سے نکال دیا جائے گا اور اسے آئندہ کیلئے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا آئندہ وہ کام کے سلسلے میں پھر سعودی عرب نہیں آسکے گا اسے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرائے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفینیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ہو سکی تو اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ سعودی حکومت کا نایا قانون ہے اور ہر ایک کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اب آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کونسی غلطی ہے کونسا نایا قانون ہے جو سعودی حکومت نے اتنا سخت بنایا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ وزارت داخلہ نے اس کی تفصیلات اپنے ٹوئیٹر ایک آنڈ پر شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپراد جنہوں نے کرپیو پاس جاری نہیں کیا ہے اور وہ کرپیو میں باہر نکلتے ہیں اور وہ اپراد جنہوں نے کرپیو پاس جاری کرایا ہوا ہے اور ان لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے باہر نکلنے میں چاہے وہ اپنے گاڑی میں لے جانا ہو یا پھر کسی اور طریقے سے تو ان اپراد پر یہ جرمانہ اور سزا لاغو ہوگا اب لوگوں کو ایک یاد دہانی کراتے چلے کہ اگر اس سے پہلے سعودی عربیہ میں کوئی کرپیو کے خلاف ورزی کرتا تھا تو اسے ڈاریک ہی ڈاریک دس ہزار ریال مخالفہ دے دیتے تھے اور بات خالاص ہو جاتا تھا لیکن اب سعودی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی کرپیو کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے دس ہزار ریال سے لے کر ایک لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا اور جرمانے کی بعد اسے قید بھی ہو سکتی ہے اور قید کے بعد اگر مجرم غیر ملکی ہو تو اسے ملک سے 100% ڈیفورٹ کر دیا جائے گا اور اسے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا آئندہ کیلئے وہ سعودی عرب پھر نہیں آسکے گا اور دوسری بات آپ کو بتاتے چلے کہ خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ سعودی حکومت نے عید الفطر کو مت نظر رکھ کر یہ قانون نافذ کیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور ابھی کھبی بھی کرپیو کے خلاف ورزی نہیں کریں گے کیونکہ بہت ہی بڑا جرمانہ سعودی حکومت نے عائد کیا بہت ہی بڑا ایکشن اس پر لیا ہے اور آپ لوگ کھبی بھی ایسے غلطی نہ کریں اور ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور اگر کوئی بات آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی تو کمینٹ کریں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش ضرور کریں گے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ